تو دوستوں دیکھ سکتے ہو یہ اب ہماری موبائل سکرین پر ڈرا رہا ہے پانی باری بارش نے دکھایا تباہی کے منجر یہ فوٹو آپ کے موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہو دوستوں یہ سڑکیں اور ریلوے اسٹیشن پورا پانی سے ڈوب چکا ہے دوستوں تو دوستوں یہ دیکھ سکتے ہو آپ ہماری موبائل سکرین پر جو دوستوں ممبئی کے رہواسی علاقہ جو کسی طلاب سے کم نظر نہیں آ رہا تو دوستوں یہ دیکھ سکتے ہو گاڑیاں بھی ڈوب گئی ہے بہت ہی بینکر بارش ہو رہی ہے ہر دیش دو دیش تو دوستوں یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ موبائل کا گاندی مارکیٹ علاقہ ہے جہاں بارش میں کوئی بھی لوگ نہیں دکھائی دے رہے only پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستوں جمہ کشمیر میں چینابہ ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستوں مطبل کی اتنا پانی بھر چکا ہے ندیوں میں بھی چینابہ ندی میں جو کی پولیا گٹا چھو رہا ہے دوستوں یہ اگلی فوٹو دیکھئے مومبائی کا کلیان علاقہ جہاں لوگوں کے آشیانے پانی میں ڈوب گئے ہیں یہ دیکھئے دوستوں پوری انہوں کے جو گھر جھوپٹیاں سارے پانی میں ڈوب چکے ہیں یہ دوسری یہ مہراشتہ ہے کہ بدلہ پوروانی جیہ کے بیچ فسی ریل کو بچانے کے لیے انڈی آرف کی ٹیم کو کافی مقصد کرنی پڑی ہے دوستوں جو کی آخر میں بچا لیا گیا ہے اگلی فوٹو جمہو میں ایک بس پانی کے تیج بہاؤ سے فس گئی اور بس میں سوار لگ بگ چالیس لوگوں کو بڑی مکسکل سے سرکشید نکالا گیا ہے تو دوستوں یہ دیکھ سکتے ہو جس میں سے چالیس جو لوگ تھے وہ فس گئے تھے انہوں کو نکالا جا رہا ہے دوستوں تو دوستوں ہم راجستان کی بات کریں تو راجستان کے سیکر جیلے میں بھاری بارش نے کچھ اس انداز میں تیور دکھائی ہیں جو کی پورے گھر پانی سے بھر چکے ہیں اور لوگ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں تو دوستوں یہ ممبئی کے نکٹ بجلہ پور میں ایفٹرامینٹ کے پاس بھرا ہوا پانی بتا رہا ہے لوگ کتنے پریشان ہیں دوستوں یہ گاڑیاں ڈوبی ہوئے ہیں گھروں میں پانی گھس چکا ہے تو دوستوں بہت ہی بینکر بارش اور یہ دوستوں یہ ممبئی کا ریلوے سٹیشن ہے جہاں ایک درشے جہاں پٹری پر پانی بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں ندی بن چکی ہے پٹری پر پانی پورا بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو تو دوستوں یہ آج کی کچھ خاص نیوز تھی تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کریے گا لائک اور چینل کو کریے گا سبسکرائب تو گوڈ بائی